اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لو خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئیں اس میں ایک انتہائی افسوسنا خبر ہے گزشتہ رات انڈین آرمی نے لائن اف کنٹرول پہ اور وادی لیپا میں اور وادی ان علم میں انتہائی شدید گولہ باری کی ہے جس کی وجہ سے کافی تتاہت میں نقصان ہوا ہے پاکستان نے بھی جوابی کروائی کی ہے لیکن پاکستان اس طرح کھل کے جوابی کروائی بھی نکاح سکتا کیونکہ دوسری طرف بھی جو ساری عبادی ہے وہ مسلمان کشمیری عبادی ہے پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انڈین آرمی کو اٹیک کیا جائے تو وہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ ڈونڈ کے اٹیک کرنا پڑتا ہے تو انڈیا والے تو اندہ دن گولہ باری بھی کرتے ہیں اندہ دن فائرنگ بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے عبادی کو بہت نقصان پہنچتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے کئی مکانوں کی چھتے گر گئی ہیں کئی دوبارے گر گئی ہیں کئی ہمیں شگاہ پڑ گیا ہے کئی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں یہ گاڑی کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگی ہے یہ چھت میں دیکھیں کس طرح سراہ ہو گیا ہے انتہائی شدید قسم کی انہوں نے گولو باری کی ہے جس کی وجہ سے کافی تعداد میں نقصان ہویا عزاد کشمیر کے علاقہ میں انڈیا نے اب یہ پالیسی اپنا لی ہے کہ انہوں نے دو مہینے سے زائد ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر پر کرفیو لگایا رکھا ہے جس کی وجہ سے کشمیریوں کی جینا محال ہو گیا ہے اور اب انہوں نے جس وقت عالمی برادری نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا پاکستان تو اپنے دفع سے برکور کوشش کر رہے ہیں ہر معاہ پر اتجاج بھی کر رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں رابطے بھی کر رہے ہیں لیکن باقی عالمی برادری سوئی ہوئی ہے اور وہ انڈیا کی پشت بنائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا کو شہر مل رہی ہے اور انڈیا ابھی مقبوضہ کشمیر کو تو انہوں نے کرفیو لگایا ہی ہوئے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے آئے دن روز پاکستان میں جو ہے ازاد کشمیر کے علاقے ادھر گولہ باری کر کے عبادی کو نقصان بچاتا ہے یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ زخمی کی حالت پر آپ کے سامنے ہیں کئی افراد مزید بھی زخمی ہیں اور ان علاقوں میں نیٹورک بھی کوئی اس وقت کام نہیں کر رہا جس بھی وجہ سے نیوز بھی اتنی جلتی باہر نہیں آتی اور ہمارا جو میڈیا بھی ہے میڈیا بھی اتنے زیادہ تفصیل سے ان باتوں کو نہیں بتاتا حالانکہ کافی تعداد میں لقصان ہو رہا ہے ہماری آرمی سے اور حکومت سے گزارش ہے کہ ایڈیا کے خلاف سکس سکس ایکشن لیا جائے ان کو برپور جواب دیا جائے جس طرح 27 فیبرری کو ان کے جہاز گرائے گئے تھے اسی طرح ان کو سبق سکھایا جائے تاں کہ یہ پھر ان کی آنے والے نسلیں بھی یاد رکھیں ان کے خلاف شدید کروائی کی جائے فوج کو اجازت دی جائے کہ فوج ان کے خلاف برپور ایکشن لے تاں کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے کیونکہ یہ دن بہ دن ان کی جو نپاک اضائے میں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عام عوام کو شدید نقصان کا سامنے ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ پاک ان کی مشکلات آسان فرمائے اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق نصیب فرمائے ان کی مدد کرنے کی تفیق نصیب فرمائے اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی ساتھ شہر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں امت دیں کہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انڈیا کی جاریت کا برپور سامنا کریں اور برپور جواب دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں کی آلت آپ دیکھیں اس طرح لگ رہا ہے جس طرح کوئی جنگی علاقہ ہے اتنے انہوں نے تبعی میں چاہیے موسیقا